السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ سارے ادرات درو شریف پڑھئے السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین تمام تعریفِ حمد وآلہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ القریم کے لئے درو دو سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم آقاِ کل ختم رسول داناِ سبول احمدِ مجتبہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لئے حمد وآلہ کے بعد عزیز دوستو کاملِ قدر بزرگو بھائیو یہ خوبصورت محفلِ پاک محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت انوان سے نکاد پذیر ہے صاحب زادہ سید انتیاز حسین شاہ صاحب کے ارشاد پر میں بھی یہاں حاضر ہوا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے عزیز دوستو انسان دنیاوی ہنر جتنے مرضی بھی حاصل کر لے دولت اہدہ تعلقات میں جتنی مرضی بھی وسط پیدا کر لے وہ اپنی زندگی کے اتمنان کے لیے اپنی روح کے قرار کے لیے اور اپنے ذہن کی آسودگی کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ کی تلاش میں رہتا ہے یہ جو لوگ بہت لمبے چوڑے سفر کرتے ہیں سیاحت کرتے ہیں یہ بھی سکون ڈھولتے ہیں یہ جو بڑے بڑے محلات بناتے ہیں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں بڑے بڑے ان کے اردہ گرد آسائشیں اور آسانیاں کرتے ہیں یہ بھی آرام چاہتے ہیں بڑے بڑے پیروں کے آستانوں پر جا کے لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے بھی کھائے لیکن سکون کے لیے گئے اتمنان کے لیے گئے یہ محافل کا ہی نکاد آپ میں سے دھیر سارے لوگوں کی فوٹو نہیں آئے گی دھیر سارے لوگ ہوں گے جن کوئی سٹیج پہ جگہ نہیں ملے جی دھیر سارے لوگ ہوں گے جن کا نام ذکر نہیں کیا جائے گا اکثر جو لوگ زیادہ پیچھے بیٹھتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ اخلاص والے نہیں جگہ ملے گی کوئی ایسا خاص دنیاوی اور ذاتی فائدہ بھی نہیں لیکن لوگ ہر روز محافل میں جاتے ہیں وقت نکالتے ہیں سکون چاہتے ہیں کچھ ایسی جگہیں تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں قلبی روحانی اتمنان آسل ہو زندگی سہم سی جاتی ہے ایک کام کر کر کے بندہ تھک سا جاتا ہے مختلف الخیال لوگوں سے ملاقات کر کے ذہن کئی دفعہ الڈ جاتا ہے انسان ڈھونٹا رہا کہ چلو کچھ جگہ ملے میں کسی کو اپنا پیشوا بنا لوں اب وہ جس کے پیچھے بھی گیا جس کے پیچھے بھی گیا اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آگی سارے انسان بھی تے انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں میں گلتیاں ہوتی ہیں انسان ساری محنت کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون کون ایک تو صالحین اللہ کے نیک بندے ایک شہدہ جن کے جذبات اتنے زیادہ کہرے ہوئے کہ جان ہی قربان کر دی اللہ کی راہ میں ایک صدیقین سچے لوگ اور پھر جو سب سے بڑا درجہ ہے نا جن کی زندگیوں میں کوئی کمی نہیں کوئی کمزوری نہیں جو معصوم ہیں ہر خطا سے ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہیں وہ کون سا گروہ ہے وہ گروہ ہے انبیاء ہے ہم جب انبیاء کی پیر بھی کرتے ہیں رسولوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ جو رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ دائمی بھی ہے وہ مضبوط بھی ہے وہ قرار والا بھی ہے وہ سکون والا بھی ہے کسی بھی دنیا کہ انسان کے پیچھے آپ چلیں گے نا ویسے بھی غیر مشروع اطاعت صرف نبی پاک کی ہے پیر صاحب کی اللہمہ صاحب کی ان کی اطاعت مشروع ہوتی ہے مشروع یعنی اگر شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو پھر مانا جائے گا یہ شرط ہے اگر شریعت سے باہر نکلیں گے تو بات زور سے کوئی نہیں مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی بات کسی بھی شخص کی وہ مانی جائے گی جو دائرہ شریعت کے اندر ہے جو دائرہ شریعت سے باہر ہے غیر مشروع اطاعت صرف نبی پاک کی ہے حضور کی ہر بات مانی جائے گی ہر بات مانی جائے گی ہر بات مانی جائے گی کیونکہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے کسی بھی شخص کے پیچھے بندہ چلتا ہے گواہستہ استہ کچھ چیزیں وہ کہتا ہے نہیں یار میں نے تو یہ سوچا تھا میرا تو یہ خیال تھا میرا تو یہ گمان تھا کبھی بندہ مایوس ہوتا ہے کبھی اچھا سوچتا ہے کبھی بد گمان ہوتا ہے کبھی کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے کہیں کہیں کمزوریاں بھی نظر آ جاتی ہیں رب نے ہمارا مسئلہ یال کر دیا فرمایا تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں ایک بارگاہ بتاتا ہوں وہاں جاؤ یہ میں تقریر نہیں کر رہا جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور تربیتی باتیں کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے مجھے ناروں والی تقریر بھی آتی ہے شیڑ بھی کافی زرے آتے ہیں سارے کام ہی ہو سکتے ہیں مجھے پتا ہے مجمع بڑا ہو تو اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے لیکن بات وہی کرنی ہے جسے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو آپ سے نہ داد کی طلب ہے نہ امداد کی طلب ہے صرف اتنی طلب ہے کہ آپ غور کریں کچھ تربیت کا معاملہ ہے عزیز بھائی آپ غور کریں گے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ایک جملہ بولا جاتا ہے چونکہ بہت بولا جاتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے کامل مکمل حضور کی زندگی نمونہ ہے مکمل دنیا میں کوئی شہ مکمل نہیں آپ کروڑوں روپے یا گھر پہ لگا دیں پھر بھی نہ کہیں نہ کہیں سجدہ صاحب کرنا پڑ جاتا ہے یار یہ کبھی اور لگ جاتی نہ کہیں نہ کہیں کمزوری آئی جاتی ہے سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے کوئی شہ مکمل ہے ہی نہیں رب کہتا ہے میں نے تمہیں محبوب جو مکمل عطا فرمایا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے تم محبوب کا چلنا پھرنا بولنا بات کرنا تعلیم دینا اس پر غور کرو اس رستے کے مسافر بنو اس طرح کا نمونہ یایوالناسو کت جاکم برحانو مر ربکم اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے تمہارے اردگرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے نبی پاک علیکس ویسے تو یہ آیت عام ہے اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں اللہ جزائے خیر دے تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نا آواز ایک کو بھی تھوڑی کام میرے تو اچھا ہے آپ وزرات توجہ کریں گے ویسے تو یہ آیت عام ہے پھر غور کریں آپ میری بات پر لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے حالات کس طرح کی تھے ہمارے ہاں نہ گھبرا جانا بڑا عام ہے دسترب ہو جانا بڑا عام ہے گھبرایا گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے جو زیادہ وزاعتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعریف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا افظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے وہ بھی گھبرا ہٹ کا شکار ہے گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ اس رئیے انداز دیکھو میرے معبوب کا یہ تمہارے لئے کامل نمونہ آیت نازل کب ہوئی یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی جتنے کفار تھے قریش وہ سب ایک جگہ بیٹھے سب نے اکٹے ہو کر مدینہ شریف پہ عملہ کر دیا جب ادھر سے سارے کافر اکٹے ہو کے آگئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے معاشی حالات اتنے کمزور تھے کسی آبا نے پیڑ پہ پتھر باندے ہیں بھوک اتنی ہے موسم سخت سردی کا ہر طرف سے حالات وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے ادھکھان دے گل ٹلیاں بنو اے چوپچ پیٹے ہی آ جاندے نے سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا سارے دکھ سارے گام کٹھے ہی کافر سارے آ گئے اندر جن سے معاہدہ تھا وہ توڑ گئے بھوک شدت کی موسم سختی کا حضور نے صحابہ کو بٹھایا فرمایا مشفرہ دو بھئی مقابلہ کیسے کرنا ہے کرنا مقابلہ یہ ہے ہم تو اندر بیٹھ کے رونا شروع کر لیتے ہیں کبھی اس کو دوکھ سنا کبھی اس کو سنا کبھی اس وہ کیا کر لے گا بندہ کوئی آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے گا بار جا کے کہے گا جب بھی ملو روتا ہی رہتا ہے یہ تو اس کے تو اللہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے کیا ضرورت ہے دوکھ اللہ رسول کو بتائے گا محبوب نے صحابہ سے کہا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے سب نے مشفرے دیئے مشفرہ دینا چاہیے ہمارے ہاں لوگ مشفرہ نہیں دیتے حکم دیتے کہیں دے جے میری ملنی نہیں سی تو پھر میں نو پوچھیا کیوں سی بھئی تو اٹھکولا مشفرہ منگیا سی حکم نہیں سی منگیا یہاں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے نا ذرا میں نو حکم کرے آجے فہا آپ کر دیتے مشفرہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے بڑے بڑے سے آبا نے مشفرہ دیا خندق میں حضور نے فرمایا نہیں بھئی حضرت سلمان فارسی نے مشفرہ دیا بڑے ہیں یہ بھی حضرت سلمان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں خندق کھو دی جاتی ہے چوڑی اس میں آگ جلائی جاتی ہے اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے عبور نہ کر سکے وہ خندق نہ کھو دے تو حضور نے کیا فرمایا چلو جاؤ کھو دو فرمایا لاؤنا کئی لاؤنا کدالے لاؤنا لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا عرش نشی کا زمین پہ گھر ہے نیرا پیغمبر عظیم تر ہے نبی کریم خود ساتھ ملے خندق کھو دی گئی بلکہ جو چٹان سے آبا سے نہیں ٹوٹتی تھی حضور فرماتے ہیں مجھے دو نہ تھوڑا میں توڑ کے دیتا ہوں خندق کھو دی آگ جلائی مقابلہ کیا کتنے دنوں کی لڑائی تھی کتنے دن کافی رہے پورا ایک مہینہ ڈیڑھ گھنٹے میں ہمارا نوجوان تھک جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اوہ جی اتنی باتیں لوگ مجھے کرتے ہیں اور میں نے کہا باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں یہاں تو باتوں کے پتھر بنا کے کندے پہ رکھ لو تھک جائے گا وجود کمر ٹوٹ جائے گی یہاں باتوں کا پتھر بنا کے پیر کے نیچے رکھو کا دنچا ہو جائے گا اب اپنی اپنی مرضی ہے کسی نے لوگوں کی باتوں کے پتھر بنا کے پیروں کے نیچے رکھنے ہے باقی تو مخلوق کو جو زبان ملیا تو باتیں تو پھر ہوں گی کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے اوہ تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو جنابِ مریم پہ بھی الزام تراشے کو معافی دیتے ہیں بات تو چلتی ہے تو چلنے دو یاد رکھیں گے آپ ان حالات میں ایک مہینہ پورا مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا کفار دیں خجور کھا کے پانی پی کے خندق کھوڑنا پیٹ پہ پتھر باندھنا لوگوں کو سہارہ دینا تسلی دینا اور مہینہ ڈٹے رہنا نتیجہ کیا نکلا وہ جو سارے آئے تھے لڑنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے تُو غددار ہے کہتا نہیں تُو غددار ہے کہتا تُو نے ہمیں کہا تھا چلو کہتا تُو نے کہا تھا جیت جائیں گے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کہ وہ وہاں سے نکل گئے میرے محبوب یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ رب نے کہا اوہ زرہ زرہ سی بات پہ پریشان ہونے والے امتیوں ادھر آونا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ عَسَنَا یہ دیکھو میرے کریم کا طریقہ ظاہری سہارے سہارے چلے گئے لیکن محبوب رب کے سہارے پہ یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ بن گئے بہترین زندگی میں نہ کچھ چیزیں ہم نے تیہ کرنی ہے تیہ ایک تو آپ توجہ کریں گے ایک تو حضور کی سیرت مبارکہ میں ایک چیز بڑی اہم ہے وہ ہے ہمیشہ مصبت رہنا منفی نہیں ہونا رسول کریم ہمیشہ مصبت رستہ اختیار فرماتے حضور ہمارے ہاں نا مزاج منفی بڑھائے بڑا منفی مجھے ایک دوائق صاحب نے فون کیا بڑی دور سے کہنے لگے آپ کا ٹائم چاہیے میں نے کہا یار میں ان دنوں میں میں فارغ ہوں جو آپ نے ٹائم کا ہے میں آ جاؤں گا کہنے لگے پیسے کتنے یہ بھی بڑا وقت ہے نا کہنے لگے نہیں تسی ڈیمانڈ دس ہو میں کہا تیرے کو جو نہیں پوری ہونی تو مفتی رین دے گا چونکہ ہم اتنے لوگ ہے ہی نہیں کہ چاریس پچاس ہزار میں بیک جائیں یہ کیا مطلب آپ رہنے دیں کوئی ہے بات کرنے والی اتنا لوگ سٹینڈر چاریس پچاس ہزار کا سانو تخت تزارے دی لوڑ کیے نالکی لگے شہر بھنبول دے نال ہسی تیا اپنی بال کسے ایک نے آ سانو کی لگے کسے اور دے نال اور آپ یاد میں نے ان سے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ کہنے لگے نہیں کچھ تو بتائیں مروت بڑی ہو گئی میں نے کہا یار آپ شرمندہ کر رہے ہیں بس ٹائم ہے تو آ جائیں گے جب نہیں آئے تو پھر معذرت ہے انہ نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں تم پتہ ہے مجھے جواب میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے بینی لینے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں بتاؤ کیا جواب دیا جائے سوچے منفی ہیں نا مزاج منفی ہے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ کرو اس کا کلالش کیا ہے کس بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ مصبت سوچ کی بات کی مصبت آپ کبھی گوھر کرے نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اکدس کا مقدس گھر کا معاصرہ کیا ہوا تھا نا ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی تھی آپ کا دشمن آپ پہ فائر کرے اور آپ کہیں اس کے پیسے ہیں درہ سنبھال لو ایسا ہوتا ہے وہ جان جان لے رہا ہے اور آپ اس کے چند ہزار دینار کی حفاظت کر رہے ہیں وہ سارے کٹھے ہو کے آگئے تلواریں نیزے برچیاں لے کے حضور کو شہید کرنے مازاللہ اور محبوب کیا فرماتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی اپنی بولی ہوتی ہے نا اپنی حضرت شیخ سعیدی مہمان نواز بڑے تھے یہ حضور کا فیض ہوتا ہے علیہ آبی مہمان نواز بڑے تھے وہ پیسے لے لے کہ اتنی لوگوں کو لنگر کھلایا کہ کردہ چڑ گیا ایک دن وہ سارے بندے آکے بیٹھ کے جنہیں کے پیسے دینے تھے وہ کہہ رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے دو رضرت سعیدی کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں ان کو کھلایا کچھ نہیں روٹی نہیں کھلای چاہے کوئی نہیں آئی وہ دنیا آوے تھے کھا کھا جاوے تھے راضی ہووے بلہ ان کو کھلایا کچھ نہیں مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے ایک بچہ آ گیا وہ چھوٹا سا کوئی چیز بیچ رہا تھا چلو عزی پنڈو بندیاں سی کھیل مرونڈا کر لے لیا بکتا تھا نا دیاتوں میں وہ آ گیا اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو کچھ کھلایا نہیں وہ سارا اس نے دے دیا اس کا خیال تھا تھوک کا گاگ ملا ہے وہ سارا اس نے کھلا دیا تو کہنے لگا حضور پیسے فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی یہ سارے پیسے لے نہیں آئے ہیں بیٹھ ان کے بیچ ان کو ملیں گے تو تجھے بھی ملی جائیں گے وہ رو پڑا کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے بہنیں انتظار کر رہی ہیں میں تو یتیم ہوں حضرت پریشان ہوئے بندوبست کرنے لگے دعا دینے لگے تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نظرانہ لے کے آیا اس نے دھیر سارے پیسے پیش کیے حضرت شیخ نے وہ اٹھائے سب میں بانٹے اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل توفہ بھی دیا ایک بندہ بڑا سیانہ تو وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندو بس آج کیسے ہو گیا فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے ایک واری میری ناکھ ناچوں اونانے اتھرو پونجے سان انتے چسکا پہ گیا رونے دا انتے چسکا پہ گیا رونے دا تہاروے لے آہو زاری دا نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا معاصرہ ہے یہ سوچوں کا یار ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں ایک منٹ اس نے گھوڑ کر دیکھا ہے جی وہ میں نے خود سنا ہے جی فلانے نے مجھے بتایا ہے جی وہ کہہ رہا تھا جی پکی بات ہے جی ایک منٹ میں منفی اتنی مصبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ رونے مار کے سو جاتے تھے اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے انہی کی ہدایت وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا ان کا ایک پیسہ بھی ضائع مصبت ہو جائیں زندگی میں مصبت ہو جائیں کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں ذینی قرار آئے گا ہم اتنا منفی سوچتے آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا اوہ جی اببا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسہ جی زیادہ کماتا ہے باپ کے بارے میں اوہ خدا کے بندے ماں کے بارے میں بین پھانیوں کے بارے میں سوچیں مصبت قربان جاؤں میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے یہ مسلم کے لفظ ہیں اچھا سوچیں زندگی میں مصبت رہیں کبھی بھی جب بڑی تکلیف دیتی نا اہد میں کفار نے دانت شہید ہو گئے ستر سے حبہ شہید ہو گئے حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اس موقع بھی بکانہ حضور دعا کریں پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی بندہ کہتا نہیں یہ بچہ ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں محبوب فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں ایک تو مصبت ہو دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جییں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے کرا وہ کیا ہے یک طرفہ خیر خائی یک طرفہ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو خیر خائی یک طرفہ دو طرفہ نہیں دو طرفہ تجارت ہوتی ہے نیکی ہوتی یک طرفہ ہے جس نے کہنا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا یہ نیکی نہیں کر رہا یہ تجارت کر رہا ہے جس نے کہنا میں تبلیغ کروں گا تو میری واوا کرنا میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بھلے بھلے یہ تو تجارت ہو گئی نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں کسی موقع پر رسول کریم نے کسی سے کسی حجر کا زوال کوئی حجر نہیں بلکل نہیں کسی عجر کا تم سے سوال نہیں خیر خائی سب کا بھلا اچھا سوچنا اور کسی بندے کا سب سے زیادہ اچھا سوچنا یہ ہے کہ وہ دوزک سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے حضور ایک ایک شخص کی فکر کرتے کہیں یہ جلایا نہ جائے عذاب میں نہ آ جائے ایک ایک بات بتاتے حضور فرماتے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی ایک بندے نے تو پتنگے آکے گرتے تھے پتنگے وہ انہیں روکتا تھا پیچھے آٹھ جاؤ پیچھے جال جاؤ گے فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں جدو جہد کرتے نبی پاک حضور لوگوں کے اسلاح اقائد کا کام کرتے انہیں دعوت دین دیتے انہیں کہتے آ جاؤ آ جاؤ کوئی بڑا گشمن بھی آتا نہ بڑا حضرت امیرِ عمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے نبی کریم نے بڑے آنسو بہائے چچا کے لیے لیکن جب ان کو شہید کرنے والے جنابِ وقشی نے آکے کہا حضور میں کلمہ پڑھوں تو معافی ہے تو مقدس گردن حضور نے اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا تو پڑھ کلمہ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار اللہ کے بندے یک طرف آنے کی یک طرف بات ایک ہے خیر کرنی ہے ساری زندگی خیر کرنی عمر بھر بھلا کرنا ہے یہ مزاج بنا لو میں آپ سے صحیح کہتا ہوں ہم نہ مقدوم بن گئے ہر بندے کا تھوڑا بہت پروٹوکول ہے جس کے تین شاگرد ہیں وہ بھی کہتا ہے جوتا کوئی اور اٹھائے نہ کبھی میرا جس کا ایک ملازم ہے وہ بھی کہتا ہے کبھی دروازہ کوئی اور ہی کھولے نہ جس شخص نے ڈرائیور رکھ لیا ہے وہ اب گاڑی کا دروازہ بھی کھولنے کو تیار دیں ہم نہ بھوج بننے لگی طبیعی تے ہم لوگوں کے اوپر آساب پر آساب شکن مزاج بنانے لگے حضور نہ پیار کرتے نبی کریم محبت کرتے دیکھو کائنات میں سب سے زیادہ جن پر لوگ فدائی ہیں وہ میرے نبی باگ ہیں لیکن حضور کا طرز پتہ کیا ہے حبشہ سے مہمان آئے حضور نے ترکی خیمہ لگوایا اور خود حضور کھانا لے کے جاتے انہیں کھلاتے پیار کرتے صحابہ نیرز کی حضور ہم جو آذر ہیں ہمیں حکم کریں تو معبو فرمانے لگے نہیں جب میرے صحابہ وہاں حجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے بڑی محبت کی تھی اس کا مطلب ہے جو صحابہ سے پیار کرے حضور اس سے پیار کرتے ہیں نبی پاک اس سے محبت کرتے ہیں حضور اس سے پیار کرتے ہیں رسول کریم اس سے محبت کرتے ہیں عزیز یاد رکھ یک طرفہ نیکی پیار کریں سنے نہ دکھ والدہ کا بھی والدہ کیا سنانا چاہتی ہے بیٹھے نہ ابباجی کے پاس پوچھے نہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بیوی صبح سے انتظار کر رہی ہے اس کو رات کو کچھ باتیں آپ سے کر لیں اسی کہنے ہیں سارے سے آپ پہ میرے لئے نہیں سنے اس کی بات وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے ملازم کی دو باتیں میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بندہ ان کے پاس آگیا اس نے بڑی باتیں سنائی اور وہی باتیں میرا بیٹا پہلے ٹھیک تھا حالانکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا ٹھیک جو گڑھ بڑھ ہوتے ہیں خیر کریں وہ شروع سے گڑھ بڑھ ہوتے ہیں چلو بعد میں نام بہوکا لگ جاتا ہے اگر ٹھیک ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں کرتا اس نے کہا جی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جب سے شادی ہوئی ہے یہ اس نے کافی اور وہ کراس پویسچن بھی کرتا حالانکہ بزرگوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اسے سننا چاہیے لیکن وہ بات ٹوک بھی دیتا جب وہ چلا گیا کتنی دیر کے بعد حضرت نے تسلیب بھی دی تعویز بھی دیا دم بھی کیا دعا بھی مانگے وہ چلا گیا ایک عالم وہاں بیٹھے تھے کہنے لگے حضور آپ کو اتنا کام کرنا ہوتا ہے فتوے لکھنے ہوتے ہیں اتنے مسائل بتانے ہوتے ہیں یہ اس طرح کا کوئی بزرگ آئے تو میرے ذمہ لگا دیا کریں پتہ ہے میرے حضرت کیا فرمانے لگے فرمانے لگے اس نے تم سے مطمئن نہیں ہونا تھا میرا مرید تھا مجھ سے محبت کرتا تھا آج وہ دکھ سنا گیا نا رات کو سکون سے سو جائے گا میرا کیا بگڑا ہے نیند اچھی آ جائے میرے بھائی آپ غور کریں گے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اوہ دوستو اببا جی کو نیرے پیسے نہیں چاہیئے وہ تیرے ساتھ بات کرنا چاہتے وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ تُو کبھی ٹیلی فون کر کے کہے کہ اببا جیہا جی روٹی نہ کھائی ہو میں آم ہاں گا تک ٹھکا ہوں گی وہ چاہتے ہیں کہ تُو ان سے چھوٹے چھوٹے مشورے کرے تُو ان سے پیار کرے وہ تیرے اوپر غصہ کرے تو تُو آگے سے کہے بسم اللہ اور کرو آپ نے مجھے نہیں کہنا تو اور کس کو کہنا ہے ان کا دل کر رہا ہے ماں منتظر ہے اور دین تین گھنٹے یاروں کے ساتھ گپ شاب لگانے والے تیرے پاس تیل منٹ کیوں نہیں بہن کو فون کرنے کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں پردیش میں اس نے تو خامد کو بھی بتانا ہے کہ میں کوئلہ وارہ ساں اعتاق نہ میرے پائیدہ فون اس نے تو اپنے کپ دونچا کرنا ہے اور تُو کہاں مست ہو گیا ہے ادھر ادھر کی مووی دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھو انسان تو انسان رہے یہ دیکھنا یاروں اسے بھولنا نا یہاں نا میرے محبوب کے یہاں آکے چڑیا بیٹھ گئی چڑیا چڑیا اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کی محبوب فرمانے لگے اور کس نے بچے اٹھائے ہیں اس کے کون گھونسلے تک گیا تھا اور بیکھو روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیا اور ایک پیہ سوندہ کروڑا دیا بولیا اور امام کہتے ہیں لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیا کتنی مزے کی بھیق تیرے پاک در کی ہے کتنی مزے کی بھیق تیرے پاک در کی ہے اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے حضور علیہ السلام نا ہر ایک کی دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے تھے ہمارا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے کوئی نہ کوئی کام موضور کرتے یک طرف علے کی یہ تجارت چھوڑ دو ہمارے ہاں رواج ہے حقوق مانگنے کا ہر وقت حقوق مانگو او بھئی حقوق مانگنے چھوڑ دو حقوق دینے شروع کرو دینے کا مزاج مناو دینے کا کوئی میرے ذمہ جس جس کے ہے میں سب کے دوں گا اور اگر کسی نے میرے نا ادا کیے تو میں رب سے عجر لے لوں گا یک طرفہ نیکی ایک تو سوچ مصبت دوسرا نیکی اور کس طرح کی نیکی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضور مجھے بتائیں دین ہے کیا آپ نے نراز نہیں ہونا لیکن کچھ لوگ میری طرح پگڑی اور داڑی والے ہو جائیں تو مکمل دیندار ہو جاتے ہیں پورے وہ کہتے ہیں میں تو شریح ہوں فلانا غیر شریح ہے اتنی جلدی نہ کر ذرا ٹھہر جا نرمی سواک کرنا ہی سنت نہیں حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی وہ تو سچ بولنا ہے وہ تو امانت دار ہونا ہے صادق اور امین ہونا پہلی ادا ہے جو دنیا میں آئی تھی تو دیکھ تیری بھاتنی کیفیات یہ بھی ضروری ہے دینی لبادہ یہ بھی بڑا ضروری ہے لیکن اس میں اپنے آپ کو قید نہ کرے اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے معاملات کا بھی نہ سمجھائے تو حضرت عمر کا فرمان عرض کرتا ہوں امام غزالی نے لکھا ہے ایک شخص نے آکے کہا تو حضرت عمر سے فلانا بندہ بڑا نیک ہے فلانا بندہ بڑا نیک ہے تو حضرت عمر کہنے لگے تو پڑوسی ہے اس کا کہا نہیں فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے اس کی حضور نہیں فرمایا لیندین کی ہے حضور نہیں تو فرمایا نیری نمازیں دیکھ کے تعریف نہ کر یہ حضرت عمر نے کہا جناب عمر نے یہ حضرت عمر نے کہا اور یہ جو کہنے لگا ہوں یہ پھر بابا بلے شاہ نے کہا اوہ کہنے لگے تُسی آجوی کیتی جاندے ہوتے نال لاؤو بھی پیتی جاندے ہوتے آجوی کیتی جاندے ہوتے لاؤو بھی پیتی جاندے ہوتے کھو کے مال یتیمہ داتے پیج مسیتی جاندے ہوتے پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہوتے نفس تے چھوری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہوتے فرض پلائی بیٹھے ہو اوہ نفلہ نیتی جاندے ہوتے اوہ دس سو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہوتے ہوتے زندگی میں جو چیزیں ترجیح رکھتی ہیں ان کو ترجیح ہی پنیادوں پر کریں چاندے ایک چیزوں کو تے کر کے تو کہنا معاملہ ختم ہو گیا میں احران ہوتا ہوں ہر محفل میں جانے والے بندے سے کہیں نا جو ہر محفل میں ہوتا ہے اور اس کو سارا پتہ ہے کہڑا ناردنا کنے پیسے لگا ہے کیونے اس نے اوہ بھئی پہلے دیتے ہو پھر بدنامی کرتے ہو اگر کسی کو دے لیے ہیں تو پھر پردہ پوشی کر لو دیتے ہو پھر شور بھی مچاتے ہو مارکٹ بناتے کیوں ہو یہ بھکنے والوں نے نہیں بنائی خریدنے والوں نے بنائی یہ تم نہ خریدتے وہ نہ بھکتے خود بناتے ہو خود ہی مزاق بھی بناتے ہو اتنی معافل میں جانے والے بندے سے پوچھے نا جناب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں کہیں نا تو اسی دعا کرو میرے لی میں کہ باقی سارے کم تو بغیر دعا تو ہی کر لے گئے نماز دیواری دعا کریے تیرے لی آدھو گئی نا باقی صاحب دکان دعا کرا کے کھول دے ہو بینک کی جو پیسے لیں دعا کرا کر جان دے ہو یہ سارے کام بغیر دعا کے اور نماز کا کہیں میں میرے لیے دعا کریں کمال ہے بھئی ترجی دیکھیں چیز کی ترجی کیا ہے حضرت تمیم داری نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے تو حضور نے فرمایا الدین النشیحہ دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے بھلا کر کسی کا حضور نے بھلا کیا حضور نے کرم کیا نبی پھلا کریں گے یہاں بھی کیا ہے مکشر کے میدان میں بھی کریں گے میدان مکشر میں دی یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے بھولنی نہیں حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب نبی ممبروں پہ بیٹے گئے میرا ممبر خالی ہوگا ہوگا سب سے زیادہ شانو والا حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا یا رسول اللہ کیوں فرمایا سب نبی ممبروں پہ ہوں گے اور میں سجدے میں ہوں گا یا اللہ معاف کر دیں اللہ انہیں معاف کر دیں اللہ انہیں معاف کر دیں نہ مجھ سے بارے امن اٹھے گا نہ ازو ہی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز مکشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داگ صاف کر دیں اسے میرے مولا معاف کر دیں یہ میرا عاشق ہے بارسی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے حضور قیامت کے دن بھی احساس کریں گے احساس کریں چوتھی اور آخری بات نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں سے لوگوں کو بچایا ہے بدعقیدہ سے نفرت کریں گے بدمذہب سے نفرت کریں گے ذاتیات کے لیے نفرت اور تصادم نہیں کریں گے نفرت انگیزی بدگمانی اور مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جس میں آہستہ آہستہ سب کے لیے سخت ہو جانا ہے ہمارے دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتے ہیں ڈاکٹر جو چھوٹا بچہ ہے کبھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ اس سے پوچھیں نا بیٹے بڑے ہو کے کیا بنوگے وہ نیرہ یہ نہیں کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا یہ دو باتیں بچپن میں اسے یاد ہیں لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے نا پھر اسے ایک بات یاد رہ جاتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن کیا ہوں دوسری وہ بھول جاتا ہے میں نے بتانی نہیں کونسی ہے دوسری کیوں بھول جاتا ہے وہ اس لیے کہ اسے پھر بات یاد آتی ہے وہ کہتا ہے جی لوگوں کو مفت دعائی دیتے ہیں وہ قدر ہی نہیں کرتے اگر ایسے چیک اپ کرنے تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہی چھوٹا ہے ذین بن جاتا ہے ایسے چو نیا نیا بھرتی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں انصاف کروں گا میں عدل کروں گا دیکھنا میں کس طرح لوگوں کی دہلیز تک خیر پہنچاتا ہوں پھر وہ بات میں کہنا شروع کر دیتا ہے جی لوگ تو جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں ایک لاکھ ان کا گم وہ ہوتا ہے پانچ لاکھ درج کراتے ہیں چھوڑو جی بندی غلط ہے بدگمان ہو جاتے ہیں سوچیں اور طرح کی ہو جاتی ہیں ادھر دیکھو میری طرف ہم ہیں رسول اللہ کے ماننے والے ہم نے عصوہ حسنہ نبی پاک کا اپنانا ہے ہمیں ہمارے رسول نے ایک اصول دیا ہے وہ اصول کبھی نہ بھولنا ہمیں ہمارے دین نے ہمارے محبوب نے کہا ہے نیکی بندے سے کرنی ہے پر نظر رب و رسول پہ رکھنی ہے جب اس انداز میں نیکی ہوتی ہے تو پھر بندہ لوگوں کی بے وفائی سے پریشان ہوتا ہی نہیں کوئی خیر کرے تو ٹھیک ہے نبی کرے تو بدگمان نہیں ہوتا ہمارا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم نہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل کو سخت کر لیتے ہیں تب یہ سخت ہو جاتی سمامہ بن اصال یمامہ قبیلے کے سربراہ تھے اللہ نے انہیں توفیق دی مسلمان ہو گئے یہ قبیلہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا تھا حضرت سمامہ بن اصال جب عمرہ کرنے کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ گئے تو انہوں نے تانے دیئے کہ سنا ہے تو بھی باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے سمامہ ناراض ہوئے کہنے لگے ختم ہو گئی بات اب تمہیں گلہ نہیں ملے گا جہاں سے مرضی لے لینا چڑھ جاتا ہے نا بندہ بازوکار یہ بات تو کر بیٹھے پھر خیال آیا اتنی گندم ہم لیں گے کہاں سے وہ تو نراض ہو گئے حضور سے دشمنی ہے ماذا اللہ تلوارے لے کے جاتے ہیں جنگیں کرنے جاتے ہیں پر دل میں پتا بھی ہے کہ محبوب نفرتیں نہیں پالا کرتا عداوتوں کا مزاج نہیں چھپتے چھپاتے ایک بندہ مدینہ شریف حاضر ہوا عرض کی حضور وہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے پر آپ کے غلام نے گندم بند کر دی ہے کچھ لوگ صفحے ماف کر دیتے ہیں پر کچھ صفحے پلٹتے ہیں پیچھے سے وہ تو پتہ ہی نہ کیا انداز ہیں اب تو آئیرٹک آنے پہ سمجھ آگئی نا اکل آگئی نا محبوب نے صفحہ پلٹا نہیں کوئی بھی خط لکھا فرمایا سمامہ پہلے تو مرضی سے دیتا تھا اب تو اپنے نبی کے حکم صدیہ کرے گا اچھا گمان نفرت سے بچنا تاثبات سے بچنا ہم حق پرست نہیں ہوتے ہم گروہ پرست ہوتے ہیں اے پتہ لگ گیا جی ہوتے ساڑا منڈا لڑ پہ آئے بدوکے لے کے گنے لے کے نکل گئے بیٹا بیٹ چھو اللہ آپ کو خوش رہ گئے ڈنڈے لے کے چلے گئے کبھی کسی نے جا کے پہلے تحقیق کی ہے کہ غلطی ہے ہمارے بچے کی ہے کہ سامنے والے کی کیونکہ ہم گروہ پرست ہیں حق پرست نہیں حق پرست ہوتے تو پھر وہ ڈنڈا چلتا لیکن اگر اپنے بیٹے کی غلطی ہوتی پھر اپنے بیٹے پر بھی لیکن ہم نے مزاج غلط بنایا ہے تاثبات سے نکلو ان چیزوں سے باہر آؤ اگر ہمارے ذہن میں مائنسیٹ میں تاثبات نہ ہو نفرت نہ ہو تو زیادہ لوگ نہیں تھے سلاب والے زیادہ نہیں تھے دوستو دو ڈھائی کروڑ بندہ ہو بھی تو بیس کروڑ سمالنے والا ہو تو فرق کیا پڑتا ہے لیکن میں کیسے آپ پرز کروں کسی کے بستر پر نیند نہیں آتی تو جو دو مہینے سے جونپڑیوں میں بیٹھے حضور کی امت سے پیار کرو گے نبی پاک تم سے پیار کریں ہم نے لیول اس طرح کسیٹ کیا ہے کہ میرے بچے بچے ہیں تو یہ جو گلی میں گھوم رہا ہے اور کسی کی گاڑی کا شیشہ صاف کار رہا ہے یہ کسی کا بچہ ہی نہیں تیرا بچہ جو صبح بڑے سکول میں چلا گیا وہ تو بچہ ہے اور جو گرمیوں میں بس کے پیچھے پانی کے گلاس لے کے بھاگ رہا ہے وہ کسی کا بچہ ہی نہیں نفر تنگیزی تاثبات اپنے دلوں میں اپنے لیے خیر کا جذبہ رکھنا اور دوسرے کے حق میں نظریہ اور رکھنا یہ حضور کی صیرت نہیں یہ نبی کریم کا طریقہ نہیں حضور کے پاس تو ہاتم تائی کافر کی بیٹی بھی آئے حضور چادر دے کوئی کہیں حضور یہ تو پاک چادر ہے یہ کافر کی بیٹی ہے فرمایا چوب کر جاؤ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں تو نفرت نہیں کرنی محبت کو فروغ دینا ہے اتنی میں نے تقریر کی تھی پھر اس کو دور آتا ہوں ایک دفعہ میں لمبی تقریر کرتا نہیں آج شاہ سامنے مجھے کہا ذرا لمبی کرنا تو سعداد کے لیے بھی میں نے کوئی سپیشلی کوٹا اپنے دن میں رکھا ہوا ہے مان جاتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سید کا ہمیشہ عدب کریں شرط یہ ہے کہ وہ صحیح لکی داؤ وہ صحیح لکی داؤ اس کا ہمیشہ اعترام کریں آپ حضرات غور کریں گے ایک تو ہم نے غزور کا طریقہ اپنا نا ہے تاکہ ہمیں سکون ملے تین باتیں میں نے اس میں سے آپ کی خدمت میں ارض کی ہیں بدگمان نہ ہو سوچ اچھی رکھیں مصبت رہیں زندگی میں آپ مصبت رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا دوسری بات نیکی یک طرفہ کرنی ہے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ توب کار پھر اس کے بعد میں کروں گا اور تیسری بات نفرت نہیں تاثب نہیں گلو پرستی نہیں حق پرستی پیار محبت وارفتگی اتنے سارے آپ لوگ آئے وہ دور تک شاہ صاحب کی محنت بھی ہے آپ کی محبت بھی ہے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو خلوص عطا فرما اور ان میں جو تیرا نیک بندے بیٹے ہیں نا اس کا صدقہ ہمارے دل بدل دے کیفیات تبدیل کر دے اور ہمارے دلوں کو روحوں کو اور ذہنوں کو رسول کریم کی غلامی عطا فرما دے آخر دعا یعنی الحمد